بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایم رہت اللہ ٹھیک ہے افرام قائد عظم کالج آف نرسنگ اینڈ ہیل سائنسی صحابی یہ ہمارے پاس انٹی بیاٹی کا لیکچر نمبر ترڈ ہے ٹھیک ہے سیلیکشن آف انٹی مایکرابیل ایجنٹ اس کا مطلب کیا ہے اس ٹائٹل کو سمجھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیسا ایک محسوس ایجنٹ کے خلاف ایک محسوس ڈرگ یوز کریں گے مثال کے طور پر ایک سپیسیفک بیکٹیریا کی خلاف کیسا ہم ایک سپیسیفک انٹی بیاٹیک یوز کر سکتے ہیں جو اس بیکٹیریا کو کیل کرے اور باقی ہیومن سیل کو کچھ نقصان نہ پہنچے تو یہ ہم کیسا کریں گے اب ہاتے ہیں یہ کچھ سٹیپ پر مجتمع ہے تو سب سے پہلا ہم سٹارٹ لیتے سیلیکشن آف دہ موسٹ اپروپریئٹ انٹی مایکرابیل ایجنٹ ریکوائر نوئی ٹھیک ہے جب بھی آپ ایک سپیسیفک بیکٹیریا کے خلاف ایک سپیسیفک ڈرگز یوز کریں گے تو اس کے لئے آپ کو اس پوائنٹ کا پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلا آرگینیزم آئیڈنٹیٹی آگے ہم ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھیں گے لیکن سیمپل الفاظ میں ہم اتنا بتا سکتا ہوں کہ آرگینیزم آئیڈنٹیٹی کا مطلب ہم نے یہ دیکھنا ہوگی کہ جو بیکٹیریا ہے یہ گرام پازیٹو ہے یا گرام نگٹو ہے دوسرا ہے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگی کہ یہ جو بیکٹیریا ہے اور اس بیکٹیریا کی حلاف جو ہم اینٹی بیارٹک یوز کرتے ہیں اس کا ایفیکٹ کتنا ہے یہ اینٹی بیارٹک موزٹ ایفیکٹیو ہیں یا لس ایفیکٹیو ہیں تھرڈ ون ہے سائٹ آف انفیکشن سائٹ آف انفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوگی کہ یہ بیکٹیریا کہاں پر موجود ہے اس نے یہ جو ڈیزیز کاس کیا گیا ہے وہ کہاں پر کاس کیا گیا ہے ہمارے لنگز کے اندر ہمارے لیور کے اندر ہمارے پینکریاز کے اندر بارڈی کا کون سا آرگن ہے جہاں پر اس نے ڈیمیج کو کاس کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم پیشنٹ فیکٹر بھی دیکھیں گے پیشنٹ فیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس انٹی بیارٹک کے وجہ سے اس پیشنٹ کو کوئی الرجی تو نہیں ہے اکثر انٹی بیارٹک جب ہم فرس ٹائم دیتے ہیں تو اکثر پیشنٹ کو اس سے الرجی ہوتی ہے ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہوگی سیفٹی آف دی ایجنٹ کا مطلب یہ ہے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگی کہ اس کا یہ جو ڈرگز ہے کبھی کے بار ایسا ہوتے ہیں نا کہ ایک ڈرگز ہمارے کھیڈنی کو بھی ایفیکٹ کرتے ہیں لیور کو بھی ایفیکٹ کرتے ہیں تو ہم نے ایسا ڈرگز کو چھوز کرنا ہوگی جو ہمارے کھیڈنی یا لیور کیلئے زیادہ لوڈ نہ بنے ٹھیک ہے کاسٹ آف دھ تیراپی کو بھی ہم دیکھیں گے کہ جو پیشنٹ کیلئے جو آپ ڈرگز ہم پریسکرائب کرتے ہیں کیا یہ ڈرگز پیشنٹ اس کو کاسٹ کر سکتے ہیں یعنی اس کے اندر یہ ایبیلیٹی ہے کہ وہ ایفٹ کرے گا یا نہیں باہر کیف یہ ایک ایک پوائنٹ آگے ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے یہاں پر لیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ پیشنٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں جو کہ کرٹیکل کنڈیشن کے ساتھ آتے ہیں ٹھیک ہے سیریس کنڈیشن کے ساتھ ٹھیک ہے سیریس کنڈیشن کے ساتھ آتے ہیں تو ہم ان کو ڈائریکٹ ایمپیرک تیراپی دیتے ہیں مثال کے طور پیشنٹ آیا ایمرجنسی میں اور اگر آپ وہ اس کا سائنس ایمٹم کافی سی وی رہے اب اگر آپ اسے ٹیسٹ کروانے جا رہے ہو لیبارٹری ٹیسٹی کیا اور اس کا ریزلٹ کیلئے بیٹ کر رہے ہو تو پیشنٹ کی کمپلیکیشن فردر بڑھے گی تو ہم ڈائریکٹ ایمپیرک تیراپی ایمپیرک تیراپی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیزیز کا خاص کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن اس کی سائنس ایمٹم کو کنٹرول کرنی کے لیے ہم ڈائریکٹ ایمپیرک تیراپی دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر پیشنٹ سٹیبل تھا تو پھر ہم نے بیکٹیریا کی آئیڈنٹیفیکیشن کرنا ہوگی کہ یہ کون سا بیکٹیریا ہے کون سا وائرس ہے ٹھیک ہے اور اس کے حلاف ڈرکس کی جو سسیپٹیبلیٹی ٹیسٹ ہے وہ بھی ہم کریں گے کہ اس کے خلاف کون سا ڈرکس جو ہے وہ زیادہ ایفیکٹیو ہوگا لیکن ایمرجنسی کنڈیشن ہو کریٹیکل کنڈیشن ہو تو آپ باہر ٹیسٹ کے بھی اسے میڈیکیشن ایک ڈاکٹر پریسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ڈیلے کریں گے تو پھر پیشنٹ جوتے وہ فردر کمپلیکیشن میں بھی جا سکتے ہیں اب اگر ہم بات کریں ایڈینٹیفیکیشن آف انفیکشن آرگینیزم ایک آرگینیزم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہم کیسا کریں گے سب سے پہلا سب سے پہلا ایک آرگینیزم ایک مائکر آرگینیزم ایک پیتوجن کی آپ کریکٹریزیشن کریں گے اس کی مختلف کریکٹریسٹک چی کریں گے کریکٹریسٹک کا مطلب یہ ہے آپ نے دیکھنا ہوگی کہ یہ گرام پازیٹ ہوئے یا گرام نیگیٹ ہوئے ہیں پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایروبک سے یا یہ این ایروبک ہے آپ نے پھر یہ دیکھنا ہوگی پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوگی کہ یہ زیادہ ریزیسٹنس پیش کرتا ہے ڈرگ کی طرف یا کم ریزیسٹنس تو یہ مختلف کریکٹریسٹک آپ چھیک کریں گے کسی مایکرو آرگینیزم کی اس کے بعد ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا اور بہتر بات تو یہ ہے کہ جب کوئی پیشنٹ آیا کسی سائنس سیمٹم کے ساتھ تو آپ اس کا کلچر یا سنسٹیوٹی ٹیسٹ کرایا جائے یعنی مطلب آپ اس کا ٹیسٹ کریں لیبارٹری ٹیسٹ تاکہ آپ کنکلوسیو ڈیاغنوز کنکلوسیو ڈیاغنوز کا مطلب کہ آپ کو ایک ریزلٹ ملے کہ یہ یہ مایکرو آرگینیزم ایکشوال میں ہے کیا کون سا بیکٹیری ہے کون سا وائرس ہے ٹھیک ہے ذس ایٹیز اسینشل تو اپٹینڈا سامپل کلچر ضروری ہے کہ ہم اس کا سامپل کلچر کریں کیوں تاکہ آرگینیزم آئیڈنٹیفائی ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہتر بات ہوگی اس سارے سلائٹ کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو جنرل کنسلوڈ بتا رہی ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ فار ایکزامپل ایک پیشنٹ آیا ٹھیک ہے ایمارجنسی میں یا وارڈ میں تو سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ ہم اس کا ٹیسٹ کروایا جائے لے باٹل ٹیسٹ اور ٹیسٹ کی ریزلٹ میں ہمیں پتہ چلا جائے کہ یہ کون سا بیکٹیریہ وائرس ہے اگر آپ کو بیکٹیریہ وائرس معلوم ہو تو اس کے بعد آپ پرابر انٹی بائیٹی کی یوز کریں لیکن اگر آپ کو بیکٹیریہ وائرس کا پتہ نہیں ہے اور آپ ڈائریک انٹی بائیٹی کی یوز کرتے تو پھر اس انٹی بائیٹی کے سائیڈ افیکٹ کچھ زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہم چلتے ایمپیرک تیراپی پرائیر ٹو آئیڈنٹیفیکشن آف آرگینیزم اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر بات یہ ہے پرائیرٹی ہم اس بات کو دیں گے کہ پہلا ہم مایکرو آرگینیزم کو آئیڈنٹیفائی کریں اس کمپیرٹو ایمپیرک تیراپی ٹھیک ہے آئیڈیلی وہ کہتے ہیں بہتر بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ مایکرو آرگینیزم کو آئیڈنٹیفائی کریں اور اس کے بعد ایک سپیسیفیک ڈرگ اس کے خلاف استعمال کریں ہاویور بہارہار ان کریٹیکل ایل پیشنٹ اگر ایسا پیشنٹ ہو جو سیویئر سائن سیمٹم کے ساتھ آیا ہوں سچ از ڈیلے کوڈو بی فیٹل تو پھر اس کے لئے آپ ٹریٹمنٹ کو ڈیلے نہ کریں مطلب اس کا ٹیسٹ نہیں کرنی چاہیے ڈائریک کیا ہوگی ایمیڈیٹ ایمپیرک تیراپی انڈکیٹڈ تو آپ ڈائریک اس کو ایمپیرک تیراپی دے سکتے ہیں بات کو سمجھانے کی کوشش کریں وہ کہتے ہیں کہ بسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ مایکرو آرگنیزم کو ایڈنٹیفائی کریں کہ کون سا مایکرو آرگنیزم ہے پھر ان کے خلاف ڈرگز یوز کریں لیکن اگر کریٹیکل ایل پیشنٹ ہے تو پھر آپ اس کو باہر کسی ٹیسٹ کا ڈائریک ایمپیرک تیراپی دے سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے اس کو ڈیلے کیا جتنے آپ ڈیلے کریں گے فیٹل کا مطلب اتنا ہی پیٹنٹ کیلئے نقصان دیکھ ہوتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ ایک فردر کمپلیکیشن کی طرف جائے بلکہ ڈیلے بھی کاز ہو سکتا ہے اب اگر ہم بات کریں ڈیٹرمائننگ انٹی مایکرویل سسیپٹیبیلیٹی آف انفیکٹیو آرگنیزم اس ٹائٹل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مایکرو آرگنیزم کے خلاف جو ڈرگز یوز کرتے ہیں انٹی مایکرویل ایجنٹ یوز کرتے ہیں اس کا آپ سسیپٹیبیلیٹی چیک کریں سسیپٹیبیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈرگز کتنا ایفیکٹیو ہیں اس کا ایفیکٹ زیادہ ہے اس مایکرو آرگنیزم کے خلاف یا کم ہے تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ آف تارا پیتوجن اس کلچر جب آپ نے پیتوجن کو کلچر کیا مطلب آپ نے پیتوجن کو آئیڈنٹیفائی کیا کہ یہ فلانا پیتوجن ہے تو پھر کیا کریں گے اس سسیپٹیبیلیٹی تو سپیسیفک انٹی بیارٹی تو پھر آپ کیا کریں گے اسی مایکرو آرگنیزم کے اوپر جو آپ انٹی بیارٹی کیوز کریں گے اس کا آپ سسیپٹیبیلیٹی چیک کریں گے سسیپٹیبیلیٹی کا مطلب اس کا ایفیکٹ چیک کریں گے زیادہ ایفیکٹیو ہے یا کم ایفیکٹیو ہے یہاں پر اس نے بات کی ہے بیکٹیریو سٹیٹک ورسز بیکٹیریو سیڈل بیکٹیریو سٹیٹک ڈرگز کیا ہوتا ہے which arrest the growth and replication of bacteria بیکٹیریو سٹیٹک وہ ڈرگز ہوتا ہے جو کسی بیکٹیریا کی گروت کو inhibit کرے گروت کو stop کرے replication کو stop کرے تو اس کو کہتے ہیں بیکٹیریو سٹیٹک لیکن بیکٹیریو سیڈل وہ ڈرگز ہوتے ہیں وہ تیراپی ہوتے ہیں جو کسی مایکرو آرگنزم یا بیکٹیریا کو kill کرے اب اس نے بہت اچھا سا اگزامپل دیا ہے لینزولیڈ کا لینزولیڈ ایک ڈرگز ہے اس کا مطلب یہ ہے اس بات کو سمجھے کیونکہ لینزولیڈ ایک ڈرگز ہے اگر آپ اس کو سٹیفائیلو کوکس یا انٹرو کوکائی کے خلاف استعمال کرتے ہوں تو ان کے خلاف ان کا ایفیکٹ ہے بیکٹیریو سٹیٹک مطلب یہ ہے کہ سٹیفائیلو کوکس اور انٹری کوکائی کے گروت کو stop کر سکتا ہے کون لینزولیڈ ڈرگ لیکن اگر آپ یہی لینزولیڈ آپ سٹیپٹو کوکس نمونی کے خلاف یوز کریں گے تو پھر ان سٹیپٹو کوکس نمونی کو وہ kill کر سکتا ہے دیکھیں ایک ہٹرہ کے لینزولیڈ ہے لیکن ایک جگہ پر اس کا ایفیکٹ ہے سٹیٹک کون سا ایفیکٹ ہے سٹیٹک لیکن دوسری جگہ پر اس کا ایفیکٹ ہے سیڈل ٹھیک ہے سٹیٹک کا مطلب کہ یہاں پر اس کا ایفیکٹ کام ہے سیڈل کا مطلب کہ وہاں پر اس کا ایفیکٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں MIC MIC minimum inhibitory concentration دوسرا ہوتا ہے MBC MBC کا مطلب ہوتا ہے Minimum Bacteriocidal Concentration MIC کا مطلب Minimum Inhibitry Concentration Is The Lowest Concentration Of Antibiotic That Inhibit Bacterial Growth MIC کیا ہوتا ہے وہ کم سے کم Concentration کسی Antibiotic کا جو بیکٹیریا کے گروت کو انہیبیٹ کرے انہیبیٹ کرے انہیبیٹ کرے انہیبیٹ کرے جو بیکٹیریا کے گروت کو انہیبیٹ کرے اس کو کہتا ہے MIC To Provide Effective Into Microbial Therapy The Clinical Obtainable Antibiotic Concentration In A Body Fluid Should Be Greater Than The MIC اس کو سمجھے MCQs کے لئے ایمپارٹنٹ ہے سب سے پہلا اس نے MIC کی بات کی MIC وہ مقدار انہیبیٹی کا وہ کم سے کم مقدار جو بیکٹیریا کے گروت کو انہیبیٹ کرے اب اس نے لکھا ہے کہ مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس Let's Suppose Blood Vessels ہے اس Blood Vessels کے اندر یہاں پر Blood ہے تو Effective MIC کون ہوگا اگر اسی ڈرگز کا مقدار بارڈی فلویٹ کے اندر زیادہ ہے اس کمپیروٹو MIC کے اپنے مقدار سے مثال کے طور پر اگر MIC ایک ڈرگز ہے تو اگر وہ ٹو گرام سے بیکٹیریا کے گروت کو انہیبیٹ کر سکتا ہے اب اسی ڈرگز کو آپ نے مطلب بیڈی میں یوز کیا ہے تو بیکٹیریا ساری بلڈ کے اندر اس کی کنسیٹریشن میکزیمم ہوگی ٹھیک ہے دوبارہ سمجھے مطلب یہ ہے نا مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ڈرگز ہے ٹھیک ہے کیا ہیں ڈرگز ہیں اور وہ ٹو گرام میں مطلب ایک بیکٹیریا کے گروت کو انہیبیٹ کر سکتے ٹو گرام ایم آئی سی ایم آنٹ ہے اب یہی ڈرگز آپ نے ٹو ٹائم یوز کیا ہوگا تو ظاہر بلڈ میں اس کی مقدار زیادہ ہوگی اس کمپیر ٹو ایم آئی سی کی کیونکہ ایم آئی سی کا اپنا مقدار ٹو گرام ہے اور اپنے ٹو ٹائم یوز کیا ہے تو یہاں پر کتنا ہوگا فور گرام ہوگا یا منیمم تری گرام ہوگا تو جاہر جی بات ہے فلویڈ کا اندر اس کا کنسنٹریشن زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے کس چیز کی منیمم بیکٹیریو سیڈل کنسنٹریشن کی تو منیمم بیکٹیریو سیڈل کنسنٹریشن is the lowest concentration of anti microbial agent that result in 99.9% decline in kalونie account after overnight or breath dilution incubation اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فار اگزامپل یہ آپ کے پاس کیا ہے ایک incubation ہے اور اس incubation کے اندر آپ کے پاس ایک میڈیا ہے کون سا میڈیا برات میڈیا برات میڈیا وہ میڈیا ہوتا ہے جہاں پر بیکٹیریا ایزی گروت کر سکتا ہے مثال کے طور پر یہاں پر آپ کے پاس 100 بیکٹیریا کتنے بیکٹیریا ہے 100 بیکٹیریا اب اس 100 بیکٹیریا کو کہتے ہیں کلونی کاؤنٹ کیا کہتے ہیں کلونی کاؤنٹ اب آپ نے اس کے خلاف ایک antibiotic use کیا اور اس antibiotic نے اس 100 میں سے 99.9% بیکٹیریا کو ختم کر دیا کتنا 99.9% بیکٹیریا کو ختم کر کنسینٹریشن ٹھیک ہے بات سمجھ مائی نا منیمم بیکٹیریا کنسینٹریشن کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس ایک انکوبیشن ہے یہاں پر میڈیا ہے برات میڈیا برات میڈیا وہ میڈیا جس میں بیکٹیریا گرو کر سکتا ہیں یہاں پر فار اگزامپل لیٹس اپوز 100 بیکٹیریا کنسینٹریشن کو کہتے ہیں ایم بی سی ٹھیک ہے اچھا پھر ہمارے پاس ایفیکٹ آف دی سائٹ آف انجیکشن آن تیراپی ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ بلڈ برین بریئر اس بریئر اس بات کو سمجھ کس طرح دیکھیں یہ آپ کے پاس لیٹس اپوز برین ہے کیا ہے برین اس برین کے اوپر ایک لیئر ہوتا ہے آسٹروسائیڈ سیل کا کس سیل کا آسٹروسائیڈ سیل آسٹروسائیڈ سیل نیوران سیل ہے ٹھیک ہے یہ آسٹروسائیڈ سیل کا جو لیئر ہے نا یہ کام کرتا ہے اس بلڈ برین بریئر بلڈ برین بریئر کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسٹروسائیڈ سیل اندر بیکٹیریا کو الاؤڈ نہیں کرتا کہ وہ ہمارے برین پر چلا جائے لارج مالیکول کو بالکل اجازت نہیں دیتا کہ وہ ہمارے برین پر چلا جائے صرف اور صرف اگر کسی مالیکول کا سائے سمال ہو یا وہ مالیکول جو لیپڈ کے اندر سائے بلو وہ اندر جا سکتے ہیں باقی اندر نہیں جا سکتے بات کو سمجھ مہینہ کہ یہ آپ کے پاس برین ہے اور یہ آپ کے پاس آسٹروسائیڈ سیل ہے تو آسٹروسائیڈ سیل نے برین کے اوپر ایک کور کیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں بلڈ برین بیریئر اور ان بلڈ برین کو یہ اجازت نہیں دیتا اندر جانے کا ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کرے کہ پینیٹریشن اور کنسیٹریشن آف انٹی بیکٹیریل ایجنٹ ان دا سی ایسیف اس پارٹیکولرلی انفلینس بائی دا فالوین فیکٹر سی ایسیف کے اندر جو ڈرگز جائے گا تو ان کا پینیٹریشن اور کنسیٹریشن کس چیز کے اوپر ڈیپین کرتا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے مطلب یہ کہ آپ کے پاس یہ برین ہے یہ پر سی ایسیف ہے یہ پر کوئی انٹی بیارٹک ہے اب انٹی بیارٹک اندر جانا چاہتے تو یہ انٹی بیارٹک کب جائے گا اندر ان کا پینیٹریشن لیپیڈ سالیبل ڈرگ سچ کوئینولون اور میٹرانیڈازول ہے سگنیفیکنٹ پینیٹریشن انٹو دی سینیس اس کا مطلب یہ ہے یہ جو کوئینولون ڈرگ یا میٹرانیڈازول ڈرگ یہ ہمارے پاس برین کا اندر جا سکتا ہے بلڈ برین بیرئیر کو کرسکتے کیوں کیوں ان کا نیچر کیا ہے لیپیڈ ہے لیکن اگر اس کے خلاف ہم بات کریں اس کے خلاف اس کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھائے میں آپ کو ایک ڈیاغرام سے سمجھانا چاہتا ہوں یہ برین ہے یا آپ کے پاس بلڈ برین بیرئیر ہے اب یہاں پر آپ کے پاس انٹی بیار ٹھیک کے کوینولون اندر جا سکتا ہے میڈران اندر جا سکتے کیوں کیوں ان کا نیچر کیا ہے لیپیڈ ہے لیکن اگر اس کے خلاف ہم بات کریں اگر ہم بات کریں کس چیز کی پینسلین کی ہم بات کرے تو پینسلین اندر نہیں جا سکتا پینسلین کیوں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ آئینائز ہے کیا ہے آئینائز ہے یا لیپیڈ کے اندر اس کا سالیبیلیٹی کم ہے اس لئے اندر نہیں جا سکتا دیکھے اب اگر اس کے حلاف ہم بات کریں پوائنٹ نمبر دو کا وہ مالیکل اندر جا سکتا ہے برین کے اندر جس کا سائز مال ہو مالیکلر ویٹ کم ہو مثال کے طور پر ایک یہ مالیکل ہے دوسرا یہ مالیکل ہے اب ان کا مالیکل ویٹ کم ہے تو یہ برین کوئی انٹر ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں کیونکہ اس کا کیا ہے ان کا سائز بہت زیادہ ہے ماز بہت یہ آپ کے پاس پروٹین مالیکل ہے اور لیٹ سپوس یہ آپ کے پاس کوئی ڈرگز ہے تو یہ ڈرگز اور پروٹین آپس میں بائنڈ ہو جاتا ہے اور پھر اپنا ٹارگٹ پر موف کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے مطلب وہ چل رہا ہوتے اب اگر یہ پروٹین نہ ہوتا تو یہ ڈرگز ان پروٹین کے ساتھ بائنڈ نہیں ہوتا تو پھر وہ ٹارگٹ کو نہیں جا سکتا یعنی اس کا کام یہ ہے کہ یہ ڈرگز ان پروٹین کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے اور پھر اپنا ٹارگٹ پہ لے کے جاتا ہے اب اگر یہ پروٹین نہ ہوتا تو پھر ڈرگز ہمارا ایمیون سسٹم ان کے خلاف ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ریسپانس کرتے جس کو ہم کہتے الرجی کچھ انٹیبائیٹک سے ہمارا الرجی ہوتا دوسرا ہوتا ہے رینال ڈیس فنکشن دیکھ کچھ انٹیبائیٹک ایسے ہے جو کیڈنی کے اوپر کافی ایفیکٹ ہوتا ہے کیڈنی کے اس کے ذریعے ہم رینال فنکشن چک کرتے کہ ہمارا کیڈنی پراپر کام کرتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو ایسے ڈرگز جو ہمارے کیڈنی کیلئے ڈینجر ہوگا تو پھر ایسے ڈرگز کی ہم استعمال کرنا کم کریں گے یا ان کی ڈوس کو ہم روڈیس کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہیپیٹک ڈس فنکشن کچھ ایسے ڈرگز ہے جو ہمارے لیور کو بھی ایفیکٹ کرتا ہے تو ایسے ڈرگز جو ہمارے لیور کو ایفیکٹ کرتا ہے ایسے ڈرگز کو بھی ہم نے کافی اختیار کے ساتھ استعمال کرنا ہوگی پورتھ پور اب اگر یہ ڈرگز یہاں پر ٹارگیٹ ٹیشو کو نہیں نکل سکتی باہر نہیں آ جا سکتی تو اس کو کہتے ہے پور پرفیوزن ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ٹارگیٹ سیلز ہے یہ آپ کے پاس بلڈ ویسل کے اندر بلڈ ہے یہ ڈرگز ہے اگر یہ ڈرگ بلڈ ڈرگز کی ایفکٹ کم ہوتے کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جو کیمیکل رییکشن ہوتے وہ ایفکٹ ہوتے ٹھیک ہے اب اگر ہم پرگنینسی کی بات کریں دیکھیں یہ پرگنینسی جو ہے یہ کمپلیکس سیچویشن ہے یہاں پر ایک فیمیل کے اندر ہارمونل ایم بیلنس آجاتا ہے اب اگر ایک فیمیل ایک ڈرگز یوز کرتے چونکہ اس کے اندر ہارمونل ایم بیلنس ہے تو پھر ایک ایک خاص ایفکٹ نہیں ہوتا ترڈ ون لیکٹیشن دیکھیں کچھ ایسے ڈرگز ہے کہ جب ایک ماں اپنے بچوں کو دودھ دیتا ہے لیکٹیشن کرتا ہے تو وہ ڈرگز بچے کے اندر جا سکتے ہیں اسے دودھ کے ذری اور بچے کو ایفکٹ کر سکتا ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگی کہ یہ ایفکٹ کیڈنی اور لیور کو زیادہ تر وقت تک ڈیمیج تو نہیں کرتا کاسٹ آف دی تیرا پی یہ بھی ہم دیکھیں گے کی کیا پیشنٹ اس کو ایفٹ کر سکتا ہے یا ایفیڈ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اچھا اس ڈیاغرام کو ہم دیان سے دیکھیں دیکھیں سب سے پہلا پریزنی ساب بیکٹریل انفیکشن ہم نے یہ دیکھنا ہوگی کہ انفیکشن موجود ہے یا ہے ہی نہیں سب سے پہلا ہم کیا کریں گے اس کا انفیکشن سائٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ فائنٹ آؤٹ کرنا ہوگی کہ یہ انفیکشن کہاں پر موجود ہے جب ہم یہ پتہ چلا جائے کہ فلانا جگہ پر موجود ہے یہ بیکٹیریا یا پینکر یاس کے اندر میں ہے یا لیور کے اندر سٹمک کہاں پر ہے وہ معلوم ہوجے تو پھر ان کا ہم کلچر کروائیں گے کلچر کروائیں گے اور کلچر اچھا لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ اگر وہ پیشنٹ سیویر کنڈیشن کرتا تھا پیشنٹ وارسن وارسن کا مطلب سیویر کنڈیشن کرتا تھا تو ہم انڈیبیویٹک نیرو سپیکٹرم یا فیوز ڈرگ یوز کریں گے اس کو پیر دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا آپ ان کی انفیکشن سائٹ کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ یہ انفیکشن کہاں پر رہے اگر پیشنٹ کی کنڈیشن سیویر تھا تو آپ ڈائریکٹ ایمپیری سپیکٹرم انٹی بیارٹک تین طرح کے سپیکٹرم ہوتا ہے ایک نیرو سپیکٹرم ایک ایک سٹینڈر سپیکٹرم ایک براد سپیکٹرم آپ آپ کے پاس ایسون آئیزیڈ ہم کس چیز کے خلاف استعمال کرتے ہیں مائیکو بیکٹریم تو یہ نیرو سپیکٹرم ہے اگر آپ آئیسون آئیزیڈ مائیکو بیکٹریم کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس نیرو سپیکٹرم ایک سٹینڈر سپیکٹرم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ڈرگز آپ گرام پازیٹو اور گرام نیگیٹو دونوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ڈرگز ایک سٹینڈر سپیکٹرم سے تعلق رکھے گی خلاف یوز کرتے ہیں مختلف مائیکرو بل سپیشز کے خلاف آپ یوز کرتے ہیں اگزامپل تیٹر سائیکلین اور کلورم فینکال اس کو آپ لازم یاد رکھیں سی یوز کیلئے امپورٹنٹ ہے کبھی کبھار دیتے کہ تیٹر سائیکلین کون سا سپیکٹرم ہے تو براد ہے کلورم فینکال کون سا ہے ایسونائز کون سا ہے وہ آپ کے پاس نیرو سپیکٹرم انٹیوائی آٹی اب اگر اس ڈیاگرام کو دیکھیں دیکھیں یہ آپ کے پاس مختلف بیکٹیریا ہے مائیکرو بیکٹیریا گرام نیگٹو گرام پازیٹو کلیم میڈیس مختلف بیکٹیریا ہیں یہاں پر ڈرگ اس نہیں دیا ملولون کاربیپنیم تو آپ ان چھار ڈرگ کو گرام نیگٹو کے خلاف بھی یوز کر سکتے گرام پازیٹو کے خلاف بھی آپ اس کو یوز کر سکتے لیکن اگر آپ دیکھا جائے سٹریپٹو میس کو سٹریپٹو میس آپ مائیکرو بیکٹیریا کے خلاف بھی یوز کر سکتے اور آئیسونائزیڈز آپ انلی مائیکرو بیکٹیریا کے خلاف یوز کر سکتے اگر پالی میگزین کو دیکھا جائے تو آپ اس کو صرف گرام نیگٹو کے خلاف وین کو میس تو آپ لازمی یاد رکھیں گے ان کا سیمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں یہ ایرو جہاں پر بھی آیا ہے اس کا مطلب کہ وہ ڈرگ آپ ان کے خلاف یوز کر سکتے جس طرح کہ ٹیٹرا سائیکلین تو اس کے خلاف بھی ٹیٹرا سائیکلین اس کے خلاف بھی اس کے خلاف بھی لیکن اگر آپ دیکھا جائے یہ ایرو اس کا مطلب کہ صرف آپ اس کے خلاف یوز کر سکتے اور اگر اس ایرو کو دیکھا جائے اس کا مطلب کہ آپ صرف اس کے خلاف اس کو یوز کر سکتے اب انٹی میکرابیل ریجسٹنس کیا ہے اس کے اوپر ہم نیکس ویڈیو بنائیں گے ٹھیک اللہ حافظ تینک